دوستوں میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ شکھا دویویدی کی لکھی کہانی وش لسٹ ارپتہ میرے سوکس کہاں ہیں آدیش کی آواز سن کر ارپتہ جب کمرے میں گئی تو علماری کے سارے کپڑے زمین پہ تھے کمرے کی حالت دیکھ کے غصہ تو بہت آیا لیکن وہ چپ رہی نہیں چاہتی تھی کہ آفس کے لیے نکلتے وقت آدیش سے کوئی جھگڑا ہو جائے چپ چاپ بیٹ کے سرہانے بنی دراز سے جرابیں نکال کے آدیش کو پکڑا دیں اور پھر کپڑوں کو واپس سلیکے سے علماری میں لگانے لگی تب ہی کچن سے آتی جلنے کی درگند ارپتہ کی ناک تک پہنچی اور وہ بھاگ کے کچن میں گئی توے پہ پڑا پراتھا پورا جل گیا تھا ارپتہ نے جلدی سے گیس کی نوب بند کی اور جلا ہوا پراتھا ہٹا کے دوسرا بنانے لگی ارپتہ جلدی کرو ٹائم نہیں ہے میرے پاس آدیش کے ایسا بولتے ہی ارپتہ کا سبر ٹوٹ گیا جلدی ہے تو بریڈ کھا لیجے پراتھا جل گیا دوسرا بنانے میں ٹائم لگے گا چلو میں آفیس میں ہی کھا لوں گا ایک ایمپورٹن میٹنگ ہے میں نکل رہا ہوں سنیے کچھ تو کھا لیجے ارپتہ روکتی اس سے پہلے آدیش گیٹ کے باہر کھڑی اپنی گاڑی تک پہنچ چکا تھا ارپتہ جیسے ہی گیٹ بند کرنے لگی بیٹی کاویا پیچھے سے آئی اور وہ بھی بائے کر کے جانے لگی ارپتہ نے ناشتہ کرنے کی یاد دلائی تو کہنے لگی اس کا دوستوں کے ساتھ باہر کھانے کا پلان ہے عموماً روز ارپتہ کی صبح کچھ ایسی ہی ہوتی تھی پتی آدیش آفیس چلے جاتے اور بیٹی کاویا کالیج ارپتہ پورا دن گھر کے کچھ کام نپٹاتی کبھی کبھی ٹی وی پہ احساس بہو سیریل دیکھ لیتی اور باقی کا دن اخبار کے پنوں میں کچھ نیا جاننے سمجھنے میں بتا دیتی پتی آدیش کی نوکری ایسی تھی کہ عموماً ہر سال پوری گرہستی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر شفٹ ہونا پڑتا تھا آدیش اور ارپتہ کی شادی کے بیس سال پورے ہونے کو تھے اور ان بیس سالوں میں قریب پندرہ شہروں میں ٹیمپریری پتوں پر نام درج ہو چکا تھا ان کا شہر الگ ہوتے تھے پتے بدل جاتے تھے لیکن ارپتہ کی زندگی ایک ہی ڈھرے پہ چلی جا رہی تھی کوئی کمی یا تکلیف نہیں تھی ارپتہ کو پر ایک انجان سی اداسی اور اکیلا پن اکثر اپنے آس پاس منڈراتا محسوس کرتی تھی وہ سب کچھ صحیح ہوتے ہوئے بھی کچھ بدلاؤ چاہتی ارپتہ کچھ چاہتے تھیں جو پوری کرنا چاہتی تھی پر کیسے یہ نہیں جانتی تھی وہ روز کی طرح اس دن کا اخبار بھی بیلکنی میں کالی ربر سے بندھا پڑا تھا آدیش روز صبح اتنی جلدی میں ہوتا کہ اخبار دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ہوتی تھی اس کو اور کاویا اس کا تو دور دور تک کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اخبار اور اس کی خبروں سے ہاں کبھی کبھی کسی سنڈے کو من ہوا تو اخبار کے ساتھ آنے والے لائف سٹائل کی خبروں والا سپلیمنٹ ضرور دیکھ لیتی تھی بس ارپتہ ہی تھی اس گھر میں جس کو اخبار کی قدر تھی اور آخر اسے پڑھ کے کچھ پل کے لیے ہی سہی اپنے خالی پن کو کچھ تو بھر پاتی تھی وہ ارپتہ نے وہ کالی ربڑ ہٹا کر جیسے ہی اخبار کھولا اخبار کے اندر سے سر سے سرکتا ہوا ایک پیلا پیمفلٹ اس کے پیروں پہ آگرہ ارپتہ نے پیمفلٹ اٹھایا اور اسے ڈس بین میں پھیکنے جانے لگی پھر نجانے اس کے من میں کیا آیا اور وہ پھیکنے سے پہلے پیمفلٹ کو کھول کے دیکھنے لگی کچھ عجیب سا تھا وہ پیمفلٹ ایک ایسی کمپنی جو لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتی تھی کچھ زیادہ نہیں لکھا تھا اس میں بس ایک ایمیل اڈریس تھا اور بڑے بڑے ایکشنوں میں لکھا تھا اپنی وشلسٹ ہمیں بھیجیں ہم اس کو پورا کریں گے پیمفلٹ پڑھ کے ارپتہ کو ہنسی آگئی سوچنے لگی ایسے کیسے کوئی دوسروں کی خواہش پوری کرتا ہوگا ضرور کوئی نیا طریقہ ہوگا علوم بنانے کا ارپتہ نے پیمفلٹ وہیں ٹیبل پہ رکھ دیا اور بیٹھ کر اخبار کے پننے اُلٹنے لگی لیکن اس کی آنکھیں بار بار اس پیمفلٹ کی اور جا رہی تھی آخرکار ارپتہ سے رہا نہیں گیا اور وہ جھٹ سے کابیا کے روم سے اس کا لیپ ٹاپ لے آئی اور ساتھ ہی علماری میں رکھی اپنی پرانی ڈائری ارپتہ نے لیپ ٹاپ آن کیا اور اپنی ڈائری پہ لکھے کچھ شبدوں کو ہو بہو ای میل میں چھاپ دیا اور بھیج دیا وہ میل اس پیمفلٹ پہ لکھے ہوئے ای میل اڈریس پر سنڈ بٹن پر کلک کرنے کے بعد ارپتہ کافی دیر تک اپنی بیوکوفی پہ مسکراتی رہی سوچتی رہی اگر کابیا اور آدیش کو اس بارے میں پتا چلا تو بہت مزاک بنائیں گے اس کا تب ہی ڈور بل بجی ارپتہ اپنی ڈائری اور وہ پیمفلٹ اپنے کمرے کی علماری میں رکھائی پھر دروازہ کھولنے گئی کابیا تھی دروازے پر ممہ کہاں تھی آپ کب سے ڈور بل بجا رہی ہوں میں وہ میں کپڑے ڈال رہی تھی بالکنی میں اپنی بیٹی سے جھوٹ نہیں بول پا رہی تھی ارپتہ لیکن سچ بھی تو نہیں بتا سکتی تھی کابیا جب گھر کے اندر آئی تو اس کا لیپٹاپ ڈرائنگ روم کی ٹیبل پہ رکھا دکھا ممہ آپ میرے لیپٹاپ میں کیا کر رہی تھی نئی ریسیپی سیکھ رہی تھی کیا کابیا کے سوال میں چھپے کٹاکش نے ارپتہ کو ناراض کر دیا کیوں کیا میں کچھ اور نہیں کر سکتی کابیا نے ارپتہ کی ناراضگی بھاپ لی اور جھٹ سے ٹاپک بدل دیا ممہ مجھے بہت بھوک لگی ہے جلدی سے کھانا لگا دو میں ہاتھ مو دو کے آتی ہوں کابیا نے اپنا لیپٹاپ اٹھایا اور اسے لے کے اپنے کمرے میں چلی گئی ارپتہ کچن میں گئی اور کچھ دیر بعد کابیا کو کھانے کے لیے آواز دی تو باہر آنے کے بجائے اس نے کھانا کمرے میں ہی دینے کی ریکویسٹ بھیج دی اپنی ایک دوست سے ویڈیو چیٹ میں بزی تھی وہ ارپتہ نے کابیا کا کھانا اس کے کمرے میں ہی دے دیا اور اپنا کھانا لے کے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی وہ کئی بار ارپتہ اپنی بیٹی کو کھانا ساتھ میں بیٹھ کے کھانے کی سیکھ دے چکی تھی لیکن کابیا اکثر کھاتے ہوئے بھی اپنے فون یا لیپ ٹاپ میں بسی دوسری دنیا میں بزی رہتی اب تو ارپتہ نے کہنا بھی چھوڑ دیا تھا تب ہی ارپتہ کے بجتے موبائل نے اس کے آس پاس پسرے سن ناٹے کو توڑ دیا اننون نمبر تھا ارپتہ نے فون اٹھایا ادھر سے آواز آئی ہلو میڈم ہمیں آپ کی وشلسٹ مل گئی ہے اور اب ہم اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے ارپتہ کو اپنے کانوں پہ بھروسہ نہیں ہو رہا تھا اس نے کھانے کی پلیٹ ٹیبل پہ رکھی اور فون لے کے بیلکنی میں چلی گئی ڈر تھا کہ کہیں کابیا نے کچھ سن لیا تو اپنی ماں کی بچکانی حرکتوں پہ ہسے گی پر آپ پوری کیسے کیسے پوری کریں گی میری ساری وش اور پیسے کتنے ارپتہ کی آواز میں خوشی حیرانی سوال سب کچھ ساف ساف کھنک رہے تھے میرم یہ پیمفلٹ صرف دس لکی لوگوں تک ہی پہنچے ہیں اور آپ ان میں سے ایک ہیں آپ سے ایک بھی روپے نہیں لیا جائے گا بس آپ کو کل ہمارے کلاب آنا ہوگا اڈریس اور ٹائم آپ کو میسیج کر دیا جائے گا فون کٹ گیا ارپتہ واپس اندر آ گئی پلیٹ میں پڑا کھانا تھنڈا ہو چکا تھا لیکن اس کے من میں دبی کئی پرانی خواہشیں تازہ ہو گئی تھی ارپتہ کا من کر رہا تھا کہ وہ چھت پہ جا کے چلا چلا کے پوری دنیا کو اپنی خوشی میں سمیٹ لے لیکن ایسا کرنے والوں کو تو دنیا پاگل سمجھنے لگتی ہے پر ارپتہ کچھ ایسا تو پاگلپن کری چکی تھی اپنی وشکلس بھیج کے وہ چپ چاپ باتھروم میں چلی گئی اور نل کھول کے بہتے پانی کی آواز میں اپنی ہسی کی کھنک کو چپانے کی کوشش کرنے لگی آج تک نل سے گرتا وہ پانی کئی بار ارپتہ کے آنسوں کو اپنے میں سمیٹ چکا تھا آج اس کی خوشی ساجہ کر رہا تھا لیکن خوشیاں تو دیواریں توڑ کے ڈنکا بجا دیتی ہیں ارپتہ کے ہسنے کی آواز کعویہ کے کانوں تک پہنچی گئی وہ باہر سے باتھروم کا دروازہ پیٹنے لگی ماما کیا ہوا؟ کعویہ کی آواز سن کے ارپتہ جھٹ سے نل بند کر کے باہر آگئی ایک بار تو اس کا مند کیا کہ کعویہ کو گلے لگا کے اس سے اپنی خوشی کی وجہ ساجہ کر لے لیکن پھر مزاق بن جانے کے ڈر سے خود کو روک لیا ماما کیا ہوا باتھروم سے کچھ آواز؟ کشنی وہ شیمپو کی باٹل ریک کے نیچے گر گئی تھی کعویہ کا سوال پورا ہونے سے پہلے ارپتہ نے اسے جواب دے دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی ارپتہ خود کو اچانک خوش قسمت سمجھنے لگی تھی آخر دس لکی لوگوں میں وہ بھی تھی جن کے سپنے پورے ہونے جا رہے تھے اس رات آدیش جب گھر واپس آیا تو ارپتہ نے بڑی ہی گرم جوشی سے اس کا سواگت کیا آدیش کو کچھ اٹپٹا لگا تو پوچھی لیا ارپتہ کے بدلے مزاج کی وجہ ہے کچھ خاص کچھ خاص اتنا کہنا تھا کہ چپ ہو گئے ارپتہ وہ تھوڑا اٹھلانا چاہتی تھی اپنی خوشی کا راز جاننے کی بے چینی آدیش کے چہرے پہ دیکھنا چاہتی تھی پر ایسا کچھ نہیں ہوا آدیش نے ارپتہ سے نہ کچھ پوچھا اور نہ اسے کچھ بتانے کا موقع دیا سیدھے باتھروم میں چلیا گیا ہاں جاتے جاتے کھانا لگانے کے لئے ضرور بول گیا تھا ارپتہ کو برا لگا پر اس نے اپنا موٹ خراب نہیں ہونے دیا کچھن سمیٹنے کے بعد جب ارپتہ کمرے میں آئی تب آدیش بستر پہ لیٹے کوئی کتاب پڑھ رہا تھا وہ چپ چاپ بستر کے دوسری اور لیٹ گئی ارے ارپتہ اس وقت کیا کہنے تھی تم وہ میں سننی پایا تھا آدیش کے اتنا بھر پوچھتے ہی ارپتہ بستر سے اتر کے نیچے کھڑے ہو گئی وہ آدیش کہنا تو بہت پہلے تھا مجھے پر میں کبھی ہمت نہیں جھٹا پائی اور کبھی آپ کے پاس وقت بھی نہیں تھا مجھے سننے کا آدیش بارشیں بہت اچھی لگتی ہیں مجھے میں بھیگ کے ناشنا چاہتی ہوں تیز بارش میں پر جانتی ہوں آپ کو چڑھے بارش سے اس لئے میں نے بھی مو موڑ لیا ان سے میں خوب سارے میک اپ کے ساتھ ریمپ پہ واک کرنا چاہتی ہوں بیٹ بھرے ہال میں اپنے لئے بشتی تالیاں سننا چاہتی ہوں اور سب سے بڑی خواہش آپ کے ساتھ ایک رومانٹک ڈینر پہ جانا چاہتی ہوں جہاں آپ میری تعریف کرتے رہیں اور میں خاموشی سے سنتی رہوں اپنی بات کہتے کہتے ارپتہ پورے کمرے کے نجانے کتنے چکر لگا چکی تھی اور جب بات ختم کر کے آدیش کے پاس آکے رکی تب تک آدیش سو چکے تھے آدیش ارپتہ کی پوری بات سنے بغیر ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا یا شاید سنی بھی نہیں دس منٹ تک بنا رکے پہلی بار ارپتہ نے آدیش سے اپنے من کی بات کہی تھی پر ارپتہ نے چپ چاپ کمرے کی لائٹس بند کی اور بستر کے اپنے کونے میں جا کے لیٹ گئی صبح سے خوش ارپتہ کی آنکھوں میں نیند کی جگہ اداسی گھرنے لگی تھی سوچنے لگی کہ اس کی زیادہ تر خواہشوں کو تو آدیش کے ساتھ کی ساجہ داری چاہیے پھر وہ کیسے پوری ہوں گی اور آدیش کے پاس تو اس کے لئے سمائی نہیں تھا نہ پہلے اور نہ اب ارپتہ نے ایک ہی پل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ کل صبح اس کلب میں نہیں جائے گی اگلی صبح ڈائننگ ٹیبل پہ چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے اچانک آدیش کو کچھ یاد آ گیا ارے ارپتہ وہ کل رات کچھ کہہ رہی تھی تم وہ سو گیا تھا میں کچھ سنی نہیں پایا کچھ خاص تھا کیا ارپتہ خاموش رہی چپ چاپ ناشتے کے برتن وہاں سے اٹھائے اور انہیں رکھنے کے لئے کچن میں چلی گئی آدیش ارپتہ سے دوبارہ کوئی سوال کرتا اس سے پہلے اس کا فون بجھ اٹھا اور وہ فون اور کار کی چابی لے کے باہر چلا گیا کچھ دیر بعد کعویہ بھی کالج چلی گئی آدیش اور کعویہ کے جانے کے بعد ارپتہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی اخبار کے پنے پلٹ رہی تھی اور پاس ہی پڑا تھا پیلے رنگ کا وہ پیمفلٹ جو اس کی خواہشیں پوری کرنے کا پیغام لیا تھا ارپتہ نے اپنی آنکھوں سے دور کرنے کے لئے اس پیمفلٹ کو ٹیبل پہ رکھی میکزینز کے نیچے دبا دیا تب ہی اس کے فون پہ میسج کی آواز ہوئی فون اٹھا کے ارپتہ نے میسج چیک کیا ریمائنڈر میسج تھا اسی کلب کا جہاں آج اسے جانا تھا ارپتہ نے میسج چیک کر کے فون واپس ٹیبل پہ رکھ دیا کچھ عجیب سا چل رہا تھا اس کے مند میں جسے وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی بار بار خود سے سوال کر رہی تھی کہ کیا سچ میں اسے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو جینے کی ضرورت ہے زندگی جیسی چل رہی تھی ویسی ہی چلتی رہے تو کون سا بو چال آ جائے گا اپنے دل اور دماغ سے جوشتی ارپتہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا کچھ دیر بعد جب دروازہ کھلا تو ارپتہ تیار تھی لال شفون کی ساڑی آنکھوں کے کونوں تک سمایا کاجل ہیل والی سینڈل اور لہراتے کھلے بال ارپتہ نے گھر کے باہر سے آٹو کیا اور چل پڑی اس پتے کی اور جو شاید اس کی خواہشوں کا ٹھکانہ تھا آٹو میں بیٹھی بیٹھی ارپتہ نے سوچا کہ وہ آدیش کو میسج کر کے بتا دے لیکن پھر بیٹھی رات کو یاد کر کے رک گئی تھوڑی ہی دیر میں ارپتہ کا آٹو ایک شاندار ہوتیل کے باہر کھڑا تھا ارپتہ کے دل میں ٹیس ہوئی یہ وہی ہوتیل تھا جہاں ڈینر پلانے کے لیے وہ آدیش سے کئی بار کہ چکی تھی لیکن ہر بار آدیش ٹائم نہ ہونے کا کہہ کے بات کو آیا گیا کر دیتا خیر اس دن شاید قسمت ارپتہ کی ہر خواہش پورا کرنے کے موڈ میں تھی آٹو سے اتر کے ارپتہ ہوتیل کے گیٹ پہ کھڑی تھی وہاں کھڑے دربان نے ایک بڑی سی مسکان کے ساتھ سلام تھوک کے دروازہ کھلا ارپتہ اندر داخل ہو گئی وہاں سیڑھیوں سے ہوتا ہوا اندر ہال تک ریڈ کارپٹ بچھا تھا اور سیڑھیوں کے دونوں اور کھڑا ہوتیل سٹاف ارپتہ پہ گلابوں کی پنکھوڑیاں برسا رہا تھا امید سے کئی گناہ یادگار بنتا جا رہا تھا وہ لمحہ ارپتہ کے لیے اس ریڈ کارپٹ پہ چلتے ہوئے ارپتہ جیسے ہی ہال میں پہنچی حیران رہ گئی وہاں تو سارے چہرے اس کے جانے پہچانے تھے کچھ بچپن کے دوست کچھ رشتہ دار اور آدیش اور کاویہ بھی ارپتہ ہال کے گیٹ سے آگے نہیں بڑھ پائی آدیش ارپتہ کے پاس گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا ارپتہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا کہنے لگا ارپتہ بیس سال پہلے شادی کے وقت دونوں نے ساتھ چلنے کا واحدہ کیا تھا لیکن افسوس میں اپنے بڑے سپنوں کے پیچھے دورتا چلا گیا اور تم میرا ساتھ دینے کے لیے اپنی خواہشیں قربان کرتی رہی ارپتہ میں نے تمہاری ڈائری پڑھ لی تھی بیتا وقت تو نہیں لٹا سکتا تمہیں لیکن ہاں تمہارے اس پل کو خاص بنانے کی پوری کوشش کی ہے آدیش نے اپنی جیب سے ایک لال گلاب نکال کے ارپتہ کی اور بڑھا دیا ارپتہ نے گلاب لے لیا آدیش نے اٹھ کے ارپتہ کو گلے سے لگا لیا پورا ہال تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ سے گونج اٹھا اور ہاں وہ پیمفلٹ والا آئیڈیا اور سارا پلان ہماری بیٹی کا تھا آدیش نے دھیرے سے ارپتہ کے کان میں اس وشلسٹ پیمفلٹ کا سارا راز کھول دیا ارپتہ کی خوشی اس کی آنکھوں میں برستی اس سے پہلے کاویہ آکے اس سے لپٹ گئی ماما پلیز اپنا میک اپ مت خراب کریے اور ویسے بھی اب آنسوں میں نہیں رین ڈانس میں بھیگنا ہے آپ کو اپنے لیے کاویہ اور آدیش کا پیار دیکھ کر ارپتہ کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو چکی تھی اور باقی کے لیے وہ ہال کے اندر قدم بڑھا چکی تھی بس اتنی سی تھی یہ کہانی